رامہ سیریل جانس آر کے آنے والیاپری سورس میں آپ دیکھیں گے کہ جعفر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کشمالا بیبی نے نوشیروان کو زہر دیا ہے جعفر نوشیروان کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ دعا بیبی نے آپ کو زہر نہیں دیا تو نوشیروان کہتا ہے کہ پھر کس نے دیا تو جعفر کہتا ہے کہ جب کھانا کھاتے وقت آپ کی طبعیت خراب ہوئی تو کشمالا بیبی نے مجھے بلائا اور کہا کہ دعا نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کے دیا ہے آپ خود سوچیں کہ کشمالہ بی بی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طبیعت زہریلہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہی خراب ہوئی ہے آپ کو دل کی تکلیف بھی ہو سکتی تھی اور دوسرا یہ کہ آپ کے ہاتھ پہ انگوٹے پہ سیاہی کا نشان کس نہیں لگایا نوشنوان کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو یہ سب دعا نے کیا ہے کیونکہ میں نے دعا سے کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا نہ ہی تم سرفراز سے شادی کر سکو گی اسی لئے دعا نے مجھے ماننے کی کوشش کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دعا نے طلاق کے کاغذات پر میرے انگوٹے کے نشان لیے ہوں جعفر کہتا ہے کہ گھر سے آسبتال تک دعا بی بی ہمارے ساتھ ہی نہیں تھی اور جب دعا بی بی آسبتال آئی تو میں نے انہیں وہاں سے نکال دیا تھا تو نوشنوان کہتا ہے کہ پھر یہ نشان کیسے آیا تو جعفر کہتا ہے کہ آپ کے روم میں صرف کشمالہ بی بی تھی اور مجھے تو یہ کشمالہ بی بی کی ہی چار لگتی ہے جب آپ بے ہوش تھے تو کشمالہ بی بی نے آپ سے کسی کاغذات پر انگوٹے کے نشان لیے اور انگوٹے پہ لگی سیاہی صاف کرنا بھول گئی کشمالہ بی بی کے علاوہ کوئی بھی آپ کے روم میں نہیں آیا اور دعا بی بی آپ کی وجہ سے بہت پریشان تھی اگر وہ آپ کو زہر دیتی تو وہ اتنا پریشان نہ ہوتی اور آپ کو ایک اور خبر دینی تھی کہ کشمالہ بی بی نے دعا بی بی کی خلاف ایف آئی آر کٹھوائی اور دعا بی بی کو گرفتار بھی کروا دیا اگر دعا بی بی اور سرفراز ملے ہوئے تھے تو پھر کشمالہ بی بی نے دعا بی بی کے ساتھ سرفراز کو گرفتار کیوں نہیں کروایا نوشیرمان کہتا ہے کہ تم پولیس آفیسر سے ملو اور ان سے کہو کہ دعا پہ کسی بھی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے تو دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کشمالہ بہت خوش ہوتی ہے اور پولیس آفیسر کو کہتی ہے کہ دعا پہ اتنا تشدد کرو اتنا تشدد کرو کہ وہ اپنا جرم قبول کر لے اور اس کے گھر والوں پہ بھی دباؤ ڈالو کہ اگر دعا اپنا جرم قبول کر لیتی ہے نوشیرمان سے اگر دعا طلاق لے لیتی ہے تو پھر ہم دعا کو چھوڑ دیں گے ایسا تم ان کے گھر والوں پہ دباؤ ڈالو گے مگر یاد رکھنا کہ کام پکا ہونا چاہیے